گردان کسیلوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے روپے تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہوں گے اللہ پاک آپ کے کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں چوبیس وے پارے کا چھٹا رکو پڑھنا ہے اور آج اسے نیو سورے سٹارٹ ہونے والی ہے سورے کا نام سورة المؤمنی مکیہ ہے یعنی یہ سورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی اس پوری سورے میں آیات ہاں ایٹی فائیو پچیسی آیتیں ہیں اور اس پوری سورے میں رکو آتو ہاں نو یعنی نو رکو ہے پوری سورے میں بہت یہ آسان ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ذرا بھی سکیپ نہ کریں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة المؤمنی مکیہ یہ نام پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اس لئے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کو بھی یہ نام پڑھنا آ جاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم میم کو اچھے سے کھچنا ہے ہاں کو نورمل کھچنا ہے اس لئے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیف کے برابر ہی کھچنا ہے اور میم یہاں پر مد ہے لہٰذا اس کو کم سے کم چار پانچ علیف کے برابر کھچے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذی الطول لا الہ الا هو علیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ 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 الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح والأحزاب من بعدہم سود وہ اسی تو ملا کر پڑھنے کی نشانی ہے لیکن اگر ہم ملا کر پڑھتے تھے تو آگے بھی آیت کے نشانی کے بیچ میں ہی ہم کو رکنا پڑھتا تھا لہٰذا ہم نے یہاں پر رکنا مناسب سمجھا وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّتِمْ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاتِلِ لِيُدِحِذُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ قیف یہ رکنے کی نشانی ہے یہاں پر رکنا ضرور یہ ضرور رک جاوے جہاں پر بھی قیف یعنی قوف اور فا کی نشانی ہے قیف کا میننگ ہوتا ہے ٹھیر جانا فکیف كان عقاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَشْحَابُ النَّارُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ دیان سے پڑھنا ہے یہ چھوٹا سا جو نون لکھا گیا ہے اس نون کو بھی پڑھا جائے گا جہاں پر بھی ایسا نون لکھا ہوا ہو اور اگر وہاں پر ملا کر پڑھنا ہو تب اس چھوٹے سے نون یعنی نونِ کتنے کو پڑھا جائے گا اس نون کو نونِ کتنی کہا جاتا ہے رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِسْ سَيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدلللہ چوبیس میں پارے کے چھے رکو یہاں تک مکمل ہو چکے آج کے رکو میں ہم نے نو آیتیں پڑھی آئین کے بیچ میں نو لکھا ہوا ہے آئین کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے یعنی سور مؤمنون کا یہاں تک ایک رکو مکمل ہوا ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا نہ بھولے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ